روی واری ویشیش دیوان کال حجوری راگ جتھا کے دورا گروہ واری کے مدھور کرتن جتا شنکر استھید گروہ دوارا میں آیوجیت کیا گیا تتھا دیویند آر دوارا لکھی گئی پستک من کبیر پنجابی روپان ترڑ کا ویموچن بھی کیا گیا جس کے سمند میں گروہ دوارا کے عدیش سردار جسپال سنگھ نے بتایا کہ روی واری ویشیش دیوان سجایا گیا جس میں دیویند آر کی پستک من کبیر کا پنجابی روپ میں ویموچن کیا گیا انہوں نے بتایا کہ دیویند آر نے کئی غزلیں قویتاؤں کی کتابیں لکھی ہیں جو کی پستک سات بھاشاؤں میں انواد کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ پورے سکھ سماج کے لیے گروہ کی بات ہے کہ دیویند آر دوارا لکھی پستک جو پنجابی بھاشا میں ویموچن کیا گیا ہے اس اوسر پر سردار رہوویر سنگھ، ہیمن چوپڑا، گگن سدن، اروند گپتا، سردار امرجیس سنگھ، سردار راجین سنگھ، جسویندر کور سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پستک کے لیخک دیویند آر ایوام جٹا شنکر گروہ دوارا کے ادھیج سردار جسپال سنگھ نے کہا ناندھ کارکی گونے دران دبائی سوئکا، دیواز دبائی کھائی، ہیرے دویا سکت سامدھی، نوریا سو سو چٹکا میں یہ کوئی س consegu ڈیواز ع صدر دو structuresが نیوز سے بات کرتے ہوئے پستک سنگھ جاکا شاک سمجھ سکسارے خاکی تیر رب قسمیں صدارے صدرنا نقل تین سدارے موسیقی میرا نام دیویندر کمار آ رہی ہے میری پستک ہے من کبیر اس کا جو گجراتی سنسکرن ہے اس کا آج یہاں دھرمشالہ میں جو گردوارہ ہے اس میں بیموچن ہوایا بھی اسی سلسلے میں میں یہاں آیا یہ من کبیر گزلوں کی کتاب ہے اس میں میری سو سے ادھک گزلیں شامل ہیں وہ گزلیں جو ہیں وہ عام زبان میں کہی گئی سماج کی جو قروتیاں ہیں جو برستاچار ہے اس کے خلاف جس طرح سے کبیر کھڑا ہوتے تھے مواتھی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے اسی طرح سے یہ گزلیں اسی بھاؤ سے لکھی گئی ہیں اور سنکلت ہیں مولتہ یہ کتاب ہندی میں آئی تھی نیو ورلڈ پبلکیشن ڈلی کے دوارہ لیکن بعد میں انہوں نے اسے انہیں بھارتی بھاشاؤں میں چھاپنے کی اجازت مانگی اور میں نے وہ اجازت دے دی اب یہ کتاب پنجابی اردو انگریجی بانگلا ہندی مراتھی یہ تمام ساری بھاشاؤں میں سات بھاشاؤں میں کتاب چھپ چکی ہے اور امید یہ ہے کہ دکھنڈ کی بھی بھاشائیں اس میں اس کتاب کے لیے چونی گئی ہیں نیپالی تو اس طرح سے لگ بگ لگ بگ امید یہ ہے کہ چودہ بھاشاؤں میں کتاب آئے گی میرا خیال ہے کہ اس پورے دیش میں شاید کوئی کتاب اور خاص طور سے غزل کی کسی کتاب کا ایک ساتھ اتنی بھارتی بھاشاؤں میں پرکاشن نہیں ہوا ہے یہ میرے لیے اور گورکپور کے لیے بھی اور ہندی سائد کے لیے بھی ہے مجھے لگتا ہے غروب کی بات ہونی چاہیے کتاب کا نام من کبیر ہے چسپال سنگھ عجیقش گردوالا شریگر سنگھ سبا جتا شنکر گورکپور آج گردوالا شریگر سنگھ سبا جتا شنکر گورکپور میں روی واریے وشیش دیوان سجایا گیا تھا جس میں دیویندر آریا جی کی پستک من کبیر کا پنجابی روپ میں ویموچن ہوا ہے دیویندر آریا جی کا نام جانا پہچانا ہے کسی پہچان کی موتاج نہیں ہے دیویندر آریا جی نے کئی گجلے کی کتابیں کبیتائیں کے لکھی ہیں تو ان کی پستک یہ ہندی میں لکھی گئی تھی اس کی ساتھ بھاشاؤں میں انواز کیا گیا ہے اور یہ ہمارے سکھ قوم کے لیے پنتھ کے لیے بہت گرف کی بات ہے کہ گورکپور میں آپ سنکھیک ہوتے ہوئے بھی پرکاشک مہدے اور دیویندر آریا جی کی یہ سوچ ہے کہ پنجابی بھاشاؤں میں بھی کسی پستک کبھی مہنچن کیا جائے گورکپور میں یہ پہلی پستک کا پنجابی بھاشاؤں میں بھی پہنچن کیا گیا ہے میں اس کار کے لیے سری دیویندر آریا جو کو پرکاشک مہدے کو بہت بہت دھنیواد ہم آبھار پرکٹ کرتا ہوں دھنیواد موسیقی